بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کناستائی میرے پاکستانیوں آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ویل فیر پروگرام یعنی ویل فیر پروگرام کا مطلب کہ جس سے ہم نے اس ملک کو ایک فرائی ریاست کی طرف لے کے جانا ہے وہ سب سے بڑا ویل فیر پروگرام آج میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں آج خاص طور پر خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں ہماری احساس کی جو ٹیم ہے جس نے تین سال لگائے سارے ملک میں ڈیٹا بنانے کے لیے جس سے ہمیں پتا چلے کہ ہر خاندان جو پاکستان میں ان کی کیا حیثیت ہے کیا ان کے حالات کیا ہیں اور یہ بڑا مشکل کام تھا تین سال ہمیں لگے یہ پورا ڈیٹا بنانے کے لیے تو جب تک وہ ڈیٹا نہیں تھا ہمارے لیے سبسٹیز دینا اور آسان نہیں تھا اندازوں پہ تھا تو اب ہمارے پاس ایک پورا ڈیٹا بیس آگیا ہے اس لیے آج میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں آپ کے سامنے یہ پروگرام اناؤنس کر سکتا ہوں اس سے پہلے میں صرف اپنی قوم کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان ہمیں ملا تھا وہ اس ملک کی تاریخ میں کبھی بھی حالات معاشی حالات اتنے برے نہیں تھے جو ہمیں ملے یعنی خسارہ بھی سب سے بڑا پاکستان کی تاریخ کا کرزے بھی سب سے زیادہ سود بھی ان کرزوں پہ سب سے زیادہ دینا پڑا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جس کو کہتے ہیں کہ جتنے ڈالرز اندر آ رہے ہیں تو باہر اس میں تاریخی خسارہ ریزروز ہمارے تقریباً نہ ہونے کے برابر یعنی کہ جو ہمیں باہر ہمیں جو لائیبلیٹیز تھیں ہمیں باہر پیسے دینے تھے جنہوں نے ہمیں کرزے دیئے ہوئے تھے ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا ان کو کرزے دینے کا اور ہم خاص طور پہ آج میں پھر سے ہم ہمارا ملک شکر گزار ہے سعودی عربیہ کا یو اے ای کا اور چائنہ کا جنہوں نے اس اس مشکل وقت میں ہمیں ہماری مدد کی جس کی وجہ سے ہم ڈیفالٹ نہیں کرے اگر ڈیفالٹ کرتے تو روپیہ بلکل نیچے گر جانا تھا اور مہنگائی اسپانوں پہ اور اس کے علاوہ پھر ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا کیونکہ ہمیں ان کی مدد چاہیے تھی کیونکہ ہمارے پاس ڈالرز نہیں تھے اپنے لائیبلیٹیز واپس کرنے پہ تو ہم پھر ایک سال اپنے ملک کو سٹیبل کرتے رہے اور اتنے میں کرونا آ گیا اب کرونا کا آپ کو ایک چیز سمجھ نہیں ہے سو سالوں میں دنیا میں اتنا بڑا برہا نہیں آیا جتنا یہ کرونا لے کے آیا ہے اور اسے پاکستانی نہیں متاثر ہوا ساری دنیا متاثر ہوئی اور خاص طور پہ غریب ملک متاثر ہوئے امیر ملکوں میں بھی غریب لوگ متاثر ہوئے اور اس اس مشکل مرحلے میں میں یہ بڑے فخر سے آج کہنا چاہتا ہوں کہ جو میری ٹیم تھی جو ان سی او سی جو ہم نے ایک ٹیم بنائی جس کے اندر ہمارے ٹاپ ڈاکٹرز تھے جس میں ہمارے صوبے بھی شرکت کر رہے تھے ان کے چیف سیکٹریز جس میں پاکستانی فوج بھی شرکت کر رہی تھی ہمارے جو منسٹر تھے جس طرح ہم نے فیصلے کیے اور ڈیٹا بیس فیصلے کیے اور جس طرح ہم نے اس کہ ایک طرف خوف یہ تھا کہ اگر کرونا تیزی سے بڑھتی گئی تو ہسپتالوں میں حالات برے ہو جائیں گے ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہو گئی جس طرح ہندوستان میں اگر پتہ نہیں آپ نے دیکھا یہ نہیں لوگ بچارے باہر پڑے ہوئے تھے آکسیجن ختم ہو گئی لوگ پہنچ نہیں سکے آکسیجن لوگ مار جاتے تھے تو ایک طرف وہ خوف تھا اور دوسری طرف اگر آپ جب لوگ ڈاؤن کرتے ہیں اپنا اپنی معاشت کو بند کرتے ہیں تو اس سے ساری معاشت تباہ ہو جاتی ہے فیکٹریوں بند سب کچھ ہو جاتا ہے تو یہ اس کے بیچ میں جو راستہ تھا جو راستہ پاکستان نے لیا اس میں بہت بڑی ایک کانٹریبیوشن تھی جس طرح ہماری ان سی او سی نے جس طرح ہم نے فیصلے کیا اور اس میں بڑی رسک بھی تھی کیونکہ جب ہندوستان میں نلندر موڈی نے بند کر دیا کرفیو لگا دیا ہندوستان میں تو میرے پہ بڑا پریشر ڈالا گیا کہ جی دیکھیں آپ نہیں کر رہے آپ کوئی پریف آئی کر دنی چاہیے لوگ مار جائیں گے لیکن مجھے بڑا اج فخر ہے کہ ہم وہ ملک ہیں جس کو انٹرنیشنلی اکنالیج کیا گیا کہ وہ ملک ہے جس نے چند ملکوں میں سے سب سے بہترین طریقے سے اس مشکل مرحلے سے نکلا اور اس میں ہم اپنی بات تو کیا کریں اس میں ورلڈ بینک کی سٹیٹمنٹ ہے اس میں ورلڈ ہیلتھ ارگنائزیشن نے پاکستان کی مثال دی ہے اس کے اندر ورلڈ اکنومک فورم انہوں نے پاکستان کی تعریف کی کہ جس طرح ہم نے یہ بیلنس کیا اور پھر اکانومسٹ میگزین اس نے کہا کہ پاکستان تیسرے نمبر پہ وہ ملک تھا جس نے سب سے بہترین طریقے سے نکل کے حالات کو نعمل کر لیا اور میں مجھے فخر یہ ہے کہ آج اگر آپ دیکھیں ہندوستان کے حالات دیکھیں جو جس طرح وہاں غربت پڑی اور جس طرح ان کی اکانومی منفی سات فیصد پہ پہنچ گئی اس میں ذرا میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی پرفارمنسز میں کیا تھی امریکہ نے یونائٹڈ سٹیٹس نے جب انہوں نے لوگ ڈاؤن لگایا اور ان کی معاشرت نیچے چلی گئی تو انہوں نے چار ہزار ارب ڈالر خرج کیا اپنی معاشرت کو ڈیمانڈ اٹھانے کے لیے پاکستان جس کی امریکہ کی تیتیس کروڑ عبادی اور ہماری بائیس کروڑ ہم نے ٹوٹل پیسہ آٹھ ہنرپ ڈالر خرج کیا جس سے ہم نے اپنی معاشرت کو بچایا تو میں اس میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے کیا کیا قدم اٹھائے ہمیں سب سے بڑا خوف یہ تھا کہ لوگ بے روزگار ہو جائیں گے اگر کاروبار ٹھپ ہو جاتا لوگ بے روزگار ہوں گے اور جب لوگ بے روزگار تو غربت بڑھے گی تو اس لیے ہم نے خاص طور پر اپنی زراد کو بچایا اور ہم نے کسی سٹیج پر ان کو بند نہیں ہونے دیا اور دوسرا ہم نے کنسٹرکشن کو بچایا کیونکہ شہروں میں سب سے زیادہ جو لوگ روزگار دیتا ہے وہ کنسٹرکشن انڈسٹری دیتی ہے اور پھر ہم نے ایکسپورٹس کو پوری بچانے کی کوشش کی کیونکہ اگر ایکسپورٹس بند ہو جائیتی تو ہمارا ڈالر کم ہونے تھے اور روپے نہیں گر جانا تھا تو میں صرف پہلے اپنی زراد کا بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا کرم ہماری پولیسی سے کیا ہوا آج ہماری جو چاول کی گروت ہے جو جتی تیز سے وہ بڑھا ہے وہ تیرہ اشاریہ چھے فیصد ہے ہماری مکہی آٹھ فیصد زیادہ بڑی ہماری جو جو گنہ ہے وہ بائیس فیصد زیادہ بڑا ہے جو گنہوں میں وہ آٹھ فیصد یہ سب ریکارڈ ہوا ہے پاکستان کے اندر اور جو پچھلے سال ہماری کوٹن فیل ہو گئی تھی اس میں اس سال اکاسی فیصد گروت ہوئی ہے اور جو اضافی پیسہ گیا ہے ہمارے حضرات کے اندر وہ گیارہ سو عرب روپے آ گیا ہے اور اس سال آپ یہ سمجھیں کہ اگر کسانوں کا حالات اچھے ہیں تو وہ کیسے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کسانوں کے وہاں خوشحالی آئی ہے ریکارڈ موٹر سائیکل کی سیل ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں اور ٹریکٹر کی ریکارڈ سیل ہوئی ہے اور اس کے علاوہ جو یوریا ہے یوریا تئیس فیصد زیادہ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب کہ احلات اچھے اور انشاءاللہ جب کسان خوشحال ہوتا ہے تو اس سے ملک کی پیداوار بڑھتی اور ملک کا فائدہ ہوتا ہے دوسری چیز جو ہماری ہاؤزنگ تھی ہم نے کنسٹرکشن کے لیے کیا کنسٹرکشن میں اس وقت چھے سو ارب روپے کے پروجیکٹ چل رہے ہیں کیونکہ ہم نے کنسٹرکشن کو انسینٹیوائز کیا پھر ہمارا جو انڈسٹری ہے اصل تو دولت ملک کی تب بنتی ہے جب اس کی ملک کی انڈسٹری اٹھے تو پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں لارج سکیل منیفیکٹرنگ بڑی دیر کے بعد پاکستان میں پچھلے تین مہینے میں تقریباً تیرہ فیصد اس میں گروت ہوئی ہے اس کا مطلب ملک کی دولت میں بھی اضافہ اس کا مطلب روزگار بھی زیادہ لیکن میں اور انڈسٹریز بتاتا ہوں کہ انجنیرنگ کے اندر ساڑھے تین سو فیصد کے ان کے پروفٹس کے اندر بڑھا ہے ان کا نفع بڑھا ہے ساڑھے تین سو ارب روپے ٹیکسٹائل میں ایک سو تیرہ سٹھ فیصد اضافہ ہوا ہے ان کے پروفٹس کے اندر گاڑیوں میں ایک سو اکتیس فیصد اضافہ ہوا ہے سمنٹ میں ایک سو تیرہ فیصد اضافہ ہوا ہے اور آئل اور گیس میں پچھتر فیصد اضافہ ہوا ہے جو بجلی کی کنزمشن بڑی ہے ہمیں کیسے پتا ہے کہ ہماری انڈسٹری چلنی شروع ہو گئی ہے ملکی گروت ریٹ بڑھ گئی ہے تو بجلی کی کنزمشن میں تیرہ فیصد اضافہ ہوا ہے اور جو ہمارا ٹیکس ہے جو پاکستان کی جو سب سے ہمیں کیوں ہم پھس جاتے ہیں ہمارے پاس اتنی آمدنی نہیں ہوتی اپنے خرچے پورے کرنے کے لئے سینتیس فیصد ہمارا ٹیکس کے اندر اضافہ ہوا ہے ہمارے جو ٹاگٹ ہے ٹیکس کا اللہ کا خاص کرم ہے کہ ہم اس ٹاگٹ سے اوپر جا رہے ہیں یہ بڑا کام ہوئے پاکستان میں تو ہمارے انڈیکیٹرز اللہ کا شکر ہے کہ صحیح راستے پہ چلے گئے ہیں میں صرف ایک اور بڑی خوش قبری سنا ہوں کہ جو آئی ٹی ہے جو نوجوانوں کے لئے جو فیوچر ہے پاکستان کا آئی ٹی کا پچھلے سال سنتالیس فیصد اضافہ ہوا آئی ٹی کے اندر اور اس سال لگ رہا ہے کہ پجتر فیصد ہماری آئی ٹی کے اندر گروت ہو رہی ہے تو یہ ہمارے یوتھ کے لئے بڑی خوشائن چیز ہے لیکن اب میں جو ایشو ہے اس کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ جو مہنگائی کا مسئلہ ہے اور مہنگائی کا واقعی مسئلہ ہے اور میں اپنے جو ہمارے میڈیا میں بھی لوگ بیٹھے ہیں اوپوزیشن کا تو خیر ہمیں پتا انہوں نے تو ان کا تو کام ہے اور ہونا بھی چاہیے ہے کہ تنقید کرنا کا مند پہ میڈیا کا بھی کام ہے تنقید کرتے ہیں اور تنقید سے معاشرے کا فائدہ ہوتا ہے constructive criticism سے لیکن میں صرف میڈیا کو چاہتا ہوں کہ تھوڑا balance کریں کہ کیا ہماری گورنمنٹ کی وجہ سے کتنی مہنگائی بڑی ہے اور کیونکہ ہمیں دنیا کا حصہ ہیں جو دنیا میں جو ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ہمیں کتنا نقصان ہوا ہے ہمارے لوگوں کے اوپر کتنا بوجھ پڑا ہے تو ایک بلوم بگ commodity index ہے اور میں اپنے جو ہمارے نوجوان ہیں وہ تو اپنے موبائل فون کے اوپر گوگل کر سکتے ہیں لیکن میں اپنے میڈیا کے لوگوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں اس کے مطابق ایک سال میں پچاس فیصد اضافہ ہوا ہے commodity prices میں پاکستان کے در جو inflation ہے جو مہنگائی ہے وہ نو فیصد ہے internationally بلوم بگ کے انڈیکس کے مطابق پچاس فیصد اضافہ ہوا ہے میں اب اور ملکوں کا بتا مثلا ترکی ہے ترکی کے حالات ہمارے سے بہت بہتر تھے ترکی میں مہنگائی انیس فیصد ہے آج آج ان کی جو currency ہے ہم کہتے ہیں نا ہمارا روپیہ گر ہے ان کا 35 فیصد ان کی currency نیچے گری ہے امریکہ کے اندر 2008 امریکہ اور یورپ کے اندر 2008 کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے اب چائنہ اس کا جو producer price inflation ہے producer price inflation وہ 26 سال میں سب سے زیادہ اس کی مہنگائی اوپر گئی ہے اور جرمنی میں پچاس سال کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے جرمنی کے اندر گیس کے اوپر آ جائیں کیونکہ اب یہ سردی آ رہی ہے اور ہمیں گیس کا مسئلہ آنے والا ہے گیس پہ آ جائیں امریکہ کے اندر 116 فیصد تک نیچرل گیس کی اندر قیمتیں بڑھی ہیں یورپ میں 300 فیصد تک گیس کی قیمتیں بڑھی ہیں اور پاکستان میں جو آپ کے گھروں میں گیس جا رہی ہے اس کی کوئی قیمت نہیں بڑھی ہے قیمت تو بڑھ رہی ہے وہ جو ہم باہر سے گیس امپورٹ کر رہے ہیں اب اس کا میں پھر سے کہتا ہوں کہ ہم اس کا کیا کریں جو انفلیشن باہر سے آ رہی ہے اگر تو اللہ کرے کہ ہمارے ملک میں یہ ساری چیزیں ہو تو ہم ہم اور کیمت ہے نیچے لے جائیں لیکن باہر سے بھی جو آ رہی ہیں چیزیں اس میں ذرا ایک چیز یاد رکھیں کہ جو فریٹ ہے جو سمندر سے جو کشتیوں میں سمان آتا ہے پاکستان میں ساڑھے تین سو فیصد فریٹ کے اندر اضافہ ہوا ہے اس میں آپ پاکستان کھا کر سکتا ہے پھر تیل پہ آ جائیں اصل میں جب تیل مہنگا ہوتا ہے تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں اب تیل پچھلے تین چار مہینے میں تیل کی قیمت سو فیصد بڑھ گئی ہے یعنی تیل تھا 42 ڈالر کا آج وہ پہنچ گئے 85 ڈالر کے اوپر ہمارے ملک میں کتنی بڑی ہے تیل کی قیمت 33 فیصد انٹرنیشنلی سو فیصد بڑی ہے اب ذرا یہ بھی ذرا دیکھ لیں کہ ہمارے جو ساتھ ساتھ ملک ہیں جن کی جدر بلکہ غربت ہمارے سے بھی زیادہ ہے بنگلہ دیش اور ہندوستان میں آج ہندوستان کے اندر تیل کی قیمت ہے دھائی سو روپے لیٹر بنگلہ دیش میں تیل کی قیمت ہے دو سو روپے لیٹر پاکستان میں تیل کی قیمت ہے 138 روپے لیٹر یہ کیوں کم ہے کیونکہ ہم نے جو لیوی لگتی ہیں یعنی جو ٹیکس لگتا ہے وہ سارے ہم نے کم کرتے گئے تاکہ لوگوں کے پر بوجھ نہ پڑے اگر ہم جس طرح انٹرنیشنل کیمتوں میں اضافہ تھا اسی طرح ہم کرتے ہیں یا جو پچھلی گورنمنٹ ہیں ٹیکسز لگائے ہوئے تھے تو آج ہمیں ساڑھے چار سو ارب مزید اس گورنمنٹ کو فائدہ ہونا تھا وہ ہم نے اپنے پیٹ کاٹ کے تو اس لیے تاکہ لوگوں کے پر بوجھ نہ پڑے تو جب آپ کہتے ہیں جی پٹرول مہنگا ہو گیا اس وقت پاکستان سب سے سوائے وہ ملک جن ملکوں کے اندر تیل نکلتا ہے سوائے ان ملکوں کے جو امپورٹ کرتے ہیں پاکستان میں سے سب سے سستا ملک ہے پٹرول میں لیکن میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں پٹرول بڑھانا پڑے گا کیونکہ ہم ہم اگر پٹرول نہیں بڑھاتے تو ہمارا خسارہ بڑھتا جا رہا ہے اور خسارہ آگئی بوجھ پڑا ہوئے ہمارے کرزوں کے اوپر جن کا سود دینا پڑتا ہے تو ہمیں تھوڑا پٹرول کی قیمت بڑھانی پڑے گی میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں لیکن ابھی بھی ہندوستان سے ذرا صرف مقابلہ کر لیں کہ دھائی سو روپے لیٹر آج ہندوستان میں پٹرول بک رہا ہے اور بنگلہ دیش میں دو سو روپے لیٹر تو آپ ذرا خود ہی مقابلہ کر لیں کہ پاکستان میں آج ایک سو اٹیس روپے کا بک رہا ہے اب آٹے کے اوپر آ جائیں آج اگر آپ دنیا کی ایوریج رکالتے ہیں کہ دنیا میں ایوریج پہ آٹا کتنے کا بک رہا ہے تو آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کے کہ پاکستان میں اس سے آدھی قیمت پہ آٹا بک رہا ہے آج اگر ہندوستان اور بنگلہ دیش سے آپ مقابلہ کرتے ہیں تو ہندوستان میں تراسی روپے کیجی پہ آٹا بک رہا ہے اور وہ بنگلہ دیش میں بھی تراسی روپے پاکستان میں ساٹھ روپے کیجی آٹا بک رہا ہے میں یہ آپ کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ ہاں مہنگائی ہے لیکن گورنمنٹ کی طرف بھی دیکھیں کہ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے اوپر بوجھنا پڑے اب دال مونگ یہ عام آدمی کھاتا ہے اس میں بھی دیکھ لیں کہ ہمارے سے پھر سے زیادہ غربت ہے ہندوستان میں اور بنگلہ دیش میں ہندوستان میں بک رہی ہے تین سو اٹیس روپے کی کیجی دال مونگ بنگلہ دیش میں تین سو چونتیس روپے کی اور پاکستان میں ایک سو باسٹ روپے کی بک رہی ہے لیکن میں یہ میں یہ صرف اس لیے آپ کو بتایا کہ آپ سمجھ جائیں کہ ہماری کدھر مجبوری ہے دال ہمیں زیادہ تر امپورٹ کرنی پڑتی ہے تیل باہر سے مگوانا پڑتا ہے گھی باہر سے گھی کی قیمت تقریباً دگنی ہو گئی ہے جو پام آئل ہے وہ تقریباً باہر دگنہ ہو گئی ہے وہ ہمیں باہر سے لانا پڑتا ہے تو اس میں ہم کیا کریں یعنی تو اس کے لیے ہم نے فیصلہ کیا یہ جو اب پروگرام آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اس سب چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک آپ کے سامنے پروگرام لیں تاکہ آپ کے پر بوجھ نہ پڑے اور کم سے کم بوجھ پڑے بوجھ تو خیر پڑا ہوا ہے وہ دنیا کا مسئلہ بنا ہوا ہے اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ یہ سردیوں کے بعد یہ دنیا میں یہ جو سپلائے افیکٹ ہوا ہوئے کرونا کی وجہ سے یہ ٹھیک ہونا شروع ہوگا قیمتیں نیچے بھی آ جائیں گی لیکن ہم آپ کے سامنے ایک پیکج لے کے آ رہے ہیں اور وہ پیکج ہے دو کروڑ خاندانوں کے لیے اور وہ افیکٹ کرے گا تقریباً تیرہ کروڑ پاکستانیوں کو اور یہ پیکج ہے ایک سو بیس ارب روپے کا جو فیڈرل اور پروونچل گورنمنٹ مل کے دے رہی ہے اس میں ہم تین کھانے پی نہیں جو سب سے زیادہ ضروری چیزیں ہیں گھی آٹا اور دال اس میں آپ دکان میں جا کے اس پہ تیس فیصد آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا ہم تیس فیصد سبسیڈی دے رہے ہیں گورنمنٹ اور یہ ایک سو بیس ارب روپے کی سبسیڈی ہے اور یہ انشاءاللہ اگلے چھ مینے تک ہے تاکہ یہ جب مشکل وقت نکل جائے تو اس میں آپ کو تیس فیصد آپ کو اس میں بچت ہوگی جب آپ جا کے یہ تین چیزیں خریدیں گے یہ جو ہمارا پیکج ہے انشاءاللہ اگر ہمارے جس طرح ہمارا ٹیکس بڑھتا جا رہا ہے ہمارے پاس اگر اللہ ہمارے حالات بہتر کرے تو یہ ہم مزید آگے بھی بڑھا سکتے ہیں لیکن ابھی مجبوری میں یہ ہم لے کے آ رہے ہیں اب اس کے علاوہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ احساس کا اس کے علاوہ دو سو ساٹھ ارب روپے کے احساس کے پروگرام چل رہے ہیں اور یہ بھی صرف اور صرف یہ ایک اور بیس لاکھ خاندانوں کے لیے دو سو ساٹھ ارب روپے کے ہمارے جو پروگرام ان کے لیے ابھی بھی چل رہے ہیں یہ اس کے اوپر پیکش دیا جا رہا ہے اس کے بعد جو دوسری چیز ہم لے کے آ رہے ہیں وہ بھی ایک پاکستان کی تاریخ میں ایک پہلی دفعہ اتنا بڑا پروگرام ہے کامیاب پاکستان کامیاب پاکستان کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں ہم نے چودہ سو ارب روپے کی فنڈنگ رکھی ہے اس میں چودہ سو ارب روپے کبھی پاکستان مطلب یہ ہے چالیس لاکھ خاندانوں کے لیے یہ ہم لے کے آ رہے ہیں چالیس لاکھ خاندانوں کے لیے ہم نے یہ ایک سود کے بغیر کرزوں کا پروگرام لے کے آ رہے ہیں تاکہ سود ان لوگوں کو ہم اوپر اٹھا سکیں تو اس کے اندر سب سے پہلے گھر بنانے کے لیے سود کے بغیر آپ کو کرزے دیے جائیں گے یہ جو چالیس لاکھ خاندان ہے آپ اپنا گھر بنا سکیں گے سود کے بغیر کرزے لے کے پھر اگر کسان ہے تو اس کو پانچ لاکھ کا کرزہ ملے گا سود کے بغیر اپنا وہ جو بھی اپنی زمین پر انویسٹ کر سکے شہروں کے اندر کاروبار چلنے کے لیے آپ کو کرزہ دیا جائے گا سود کے بغیر پانچ لاکھ کا پھر ایک خاندان میں ایک فرد کے لیے سکل ٹریننگ کروائی جائے گی تاکہ اس کو کوئی ہنر سیکھے تاکہ وہ اپنے پیر پر کھڑا ہو سکے اپنے ساری خاندان کی بھی مدد کر سکے اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے کامیاب جوان پروگرام ہمارا جو کامیاب جوان پروگرام ہے اس میں اب تک ہم کرزے دے رہے ہیں بائیس ہزار نئی چھوٹی چھوٹی بزنس کے لیے ہم نے کرزے دیئے جس کے اندر تیس عرب روپیہ ہم دے چکے ہیں تیس عرب روپیہ یہ بائیس ہزار بزنس کے لیے ساتھ ساتھ دو لاکھ لوگوں کو سکلز ایڈوکیشن بھی دے رہے ہیں یعنی ہنر بھی سکھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سکولرشپ پروگرام اور یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ اگر کوئی چیز بھی ہمارے نچلے طبقے کو کمزور طبقے کو اٹھا سکتا ہے وہ ہے تعلیم اور اس کے لیے کبھی اتنا بڑا پاکستان میں پروگرام نہیں ہے ساٹھ لاکھ سکولرشپز اور سکول سٹائپنڈز یہ ہم دے رہے ہیں اور اس میں ہم سنتالیس عرب روپیہ ہم خرچ کر رہے ہیں اس کے اوپر اس بڑے پروگرام میں جس میں صوبے بھی شامل ہیں یہ ٹوٹل پروگرام کی میں بات کر رہا ہوں جس میں ہائر ایڈوکیشن صوبے ہم سب بلکے کر رہے ہیں ساٹھ لاکھ سکولرشپز اور سکول سٹائپنڈز یہ کبھی اس ملکی تاریخ میں کبھی کسی گورنڈ نے نہیں دیا اور آخر میں ہیلتھ کارڈ میری شروع سے کوشش یہ تھی کہ اس ملک کے اندر جو سب سے ایک مشکل وقت خاندان کے اوپر آتا ہے کہ اگر گھر میں بیماری ہو جائے اور ان کے پاس پیسہ نہ ہوئے علاج کروانے کے لیے اسی لیے شوقت حانم بنا تھا وہی کینسر کے علاج اتنا مہنگا تھا جب میں نے دیکھا کہ ہمارے لیے اتنا مشکل تھا اللہ نے ہمیں حیثیت دی تھی تو جو جن کے پاس کچھ نہیں تھا وہ کیا کریں اگر ان کے گھر میں بیماری ہو تو اسی لیے وہ سوچا تھا میں نے یہ تب بھی سوچا تھا کہ ایک دن اللہ نے مجھے موقع دیا تو ہر پاکستان کے خاندان کو میں ایک ہیلتھ انشورس تلوا ہوں گا اور مقصد اس کا یہ ہوگا کہ ہر خاندان میں اگر کبھی بھی بیماری ہو تو ان کے پاس پیسے ہو اور وہ جا کے کسی بھی ہسپیٹل پر اپنا علاج کروا سکے تو یہ جو ہمارا پروگرام ہے یہ پوری طرح اس وقت پختونخواہ کے اندر شروع ہو گیا سارے پختونخواہ کے خاندان اس وقت ان کے پاس ہیلتھ انشورنس ہے اور وہ کسی گورنمنٹ ہسپیٹل پر دس لاکھ روپے تک اپنا علاج کروا سکتے ہیں اب یہ اسلام آباد کی ساری ایریا میں بھی شروع کر رہے ہیں ہم اور تقریبا ہم کر چکیں گے اس ایک دو مہینے میں اس کے بعد یہ پنجاب میں شروع ہو رہا ہے ڈسیمبر کے آخر میں مارچ تک سارے پنجاب کے خاندانوں کے پاس ہیلتھ کار آ جائے گا کسی بھی ہسپتال میں جا کے سات سے دس لاکھ روپے تک اپنا مفتلاج کروا سکیں گے اور یہ جتنے بھی ازاد کشمیر جدر ہماری گورنمنٹس ہیں یہ پروینشل گورنمنٹس کر رہی ہیں گلگت بلتستان میں میں کر رہی ہیں میں نے جو ہماری کولیشن گورنمنٹ ہے بلتستان میں میں نے کل چیف منسٹر سے بات کی کہ وہ بھی وہاں سے شروع کرے اپنا پروگرام اور انشاءاللہ مارچ تک ہمارے جتنے سند کیونکہ ان کی اپنی گورنمنٹ ہے میں تو ان کو بھی کہوں گا سند کو کہ وہ شروع کرے پروگرام کیونکہ اس سے بڑی نعمت ایک عام شہری کے لیے نہیں ہو سکتی اور خاص طور پر جو کمزور طبقہ ہوتا ہے میں اپنے انڈسٹلسٹ اور جو کنسٹرکشن انڈسٹری میں جتنے بڑے بڑے ہمارے سیٹھ ہیں میں آپ سب کو آج اپیل کرتا ہوں کہ جب آپ کا اتنا زیادہ نفع بن رہا ہے تو اس کے اندر ان کو شامل کریں جو مزدور ہیں جو آج کل کی مہنگائی میں مشکل میں ہیں ان کی ضرور آپ تنخواہیں بڑھائیں آخر میں میں آج پھر سے اپنی پہلے تو احساس کی ٹیم کو مبارک دیتا ہوں کیونکہ بڑی مشکلوں سے یہ ڈیٹا بیس بنایا گیا اور میں اپنی میڈیا کو پھر سے میں اپیل کرتا ہوں کہ جب آپ یہ بڑا آسان ہے جب یہ مشکل وقت ہے ساری دنیا میں مشکل وقت ہے تو آپ اگر امریکہ میں بھی کسی غریب گھر کے پاس لے جائیں کہ جیس بڑی مہنگی ہے یا انگلینڈ میں تو چیزیں نہیں مل رہے کیونکہ وہاں تو حالات اور طرح کیا ہیں تو وہ سارے کہیں گے اگر آپ مائک لے جائیں بڑا مشکل وقت ہے جی لیکن یہ سمجھائیں کہ یہ کوئی پاکستان کے اندر مشکل وقت نہیں ہے بلکہ ہم وہ ملک ہے جو بہت بہتر طرح سے نکلا ہوا اس مشکل وقت سے جس ملک کے حالات وہ تھے تین سال پہلے اور آج اگر آپ دیکھیں تو اللہ کا خاص کرم ہے اس کے اوپر اور جو آپوزیشن سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہے کہ جی بہت بہنگائی ہوگی تو میری صرف دو بڑے خاندانوں سے ایک ریکویسٹ ہے میں آپ سے بلکہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تیس سال میں جو آپ دو خاندانوں نے پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گئے ہیں آدھا بھی آپ پیسہ پاکستان لے آئیں میں آپ سے آپ سے اپنی قوم سے وعدہ کرتا ہوں سارے کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں میں آدھا کر دوں گا